بسم اللہ الرحمن الرحیم پرانے وقتوں میں ایک صداگر تھا جس کا نام زاہد بن قیس تھا اس کی بیوی بہت ہی خوبصورت تھی شہر کے بڑے بڑے صداگر یہاں تک کہ وزیر بھی اس کی ایک جلک کے لیے ترستے تھے لیکن وہ کسی کی دسترس میں نہیں تھی صداگر کو تجارت کے معاملات کی وجہ سے کئی کئی سال شہر سے باہر رہنا پڑتا تھا اسی طرح ایک دن اسے تجارت کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا جانے سے پہلے وہ رات کو بیوی کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے ایک خوبصورت تحفہ لیا ہوں جسے دیکھ کر تمہیں میری یاد آتی رہے گی اور تم مجھے نہیں بھولو گی یہ کہہ کر اس نے ایک لوہے کا تالہ اس کی کمر سے باندھ دیا اور چابی اپنے پاس رکھ لی اس پر اس کی بیوی بہت ناراض ہوئی اور کہنے لگی آپ کو مجھ پر اتنا بھی بروسہ نہیں رہا یہ سن کر صداگر مشکر آیا اور کہنے لگا مجھے تم پر بروسہ ہے لیکن اس دنیا پر نہیں یہ اکیلی عورت دیکھ کر کچھ بھی کر سکتی ہے میں نے اب تمہیں اس دنیا سے محفوظ کر لیا ہے یہ کہہ کر وہ اپنے سفر پر روانہ ہوا صداگر کی بیوی اس تالے کی وجہ سے بہت پریشان اور تکلیف میں تھی ایک دن اس نے ایک آواز سنی ایک فقیر اس کے دروازے پر آیا اور اس نے صدا لگائی اس کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ صداگر کی بیوی کو اس کی آواز بہت پسند آئی اس نے فقیر کو اندر بلایا اور پھر سے صدا بلاند کرنے کو کہا فقیر نے اس کے کہنے پر پھر سے آواز لگائی صداگر کی بیوی نے اسے کچھ پیسے دیئے اور کہا کہ تم کل پھر میرے پاس آ جانا اور اپنی آواز مجھے سنا دینا یہ سن کر وہ فقیر چلا گیا اور اگلے دن پھر صداگر کی بیوی کے پاس آیا صداگر کی بیوی نے پھر سے اسے پیسے دیئے اور پھر اسے اگلے دن آنے کو کہا فقیر واپس چلا گیا اور اگلے دن پھر صداغر کی بیوی کے پاس آ گیا اسی طرح آہستہ آہستہ دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور ایک دن فقیر عورت کی طرف بڑھنے لگا تو اس نے روک دیا اور اسے سارا ماجرہ سنایا کہ کیسے اس کے شوہر نے اسے تالے میں جکڑ دیا ہے وہ فقیر پہلے تو مایوس ہوا لیکن پھر وہ صداغر کی بیوی سے کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو تم میرا انتظار کرو میں تالہ کھولنے کا ہنر سیکھ کر تمہارے پاس ضرور آوں گا اور تمہارا تالہ کھول کر تمہیں یہاں سے ازاد کر کے لے جاؤں گا صداغر کی بیوی نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور وہ فقیر تالہ کھولنے کا ہنر سیکھنے کی غرض سے وہاں سے چلا گیا وہ فقیر کچھ دن ضائب رہا تو صداغر کی بیوی بڑی پریشان ہوئی پھر ایک دن اسے اس فقیر کی آواز سنائی دی وہ آواز سنتے ہی خوشی سے دروازے کے قریب گئی جب عورت فقیر کے قریب ہوئی تو فقیر نے بتایا کہ وہ تالہ کھولنے کا ہنر سیکھ چکا ہے اور اب وہ اسے اس قید سے ازاد کر کے لے جائے گا یہ سن کر وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اسے تالہ کھولنے کی اجازت دے دی جیسے ہی وہ فقیر تالہ کھولنے لگا تو اچانک ایک شخص صداغر کی بیوی کے پاس آیا اور اس نے بہت سالا مالو اسباب عورت کے حوالے کیا اور کہنے لگا یہ وہ مالو دولت اور جواہر ہیں جو تمہارے شوہر کی ملکیت تھے راستے میں ایک حادثے میں تمہارے شوہر کی موت ہو گئی اور اس نے آخری وقت میں یہ مال تمہارے حوالے کرنے کی وسیعت کی تھی اس شخص نے وہ سارا مال اس عورت کے حوالے کیا اور چلا گیا اس کے جانے کے بعد صداغر کی بیوی کچھ دیر کے لیے ایک جگہ پر ساکت ہو گئی اور پھر کچھ دیر کے بعد ہوش میں آ کر رونے لگی وہ یہ سوچ کر رونے لگی کہ میرا شوہر مرتے دم تک میرے ساتھ وفادار رہا لیکن میں اس کی امانت میں خیانت کرنے والی تھی اپنے اس عمل پر وہ بہت شرمندہ ہوئی پھر اس نے اس فقیر کو کہا تم واپس چلے جاؤ میرا شوہر میری بیوفائی کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا اب میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی میں اپنی باقی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہ کر گزارنا چاہتی ہوں یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی فقیر کچھ دیر اس کے دروازے پر کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا لیکن پھر وہ بھی وہاں سے چلا گیا اگر ویڈیو اچھی لگیا تو اسے لائک کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علم روم کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ